بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارشاد آرائی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان ولوگ لائک اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی آپ مجھے فیس بک پیچ کسان ولوگ پر بھی لائک اور فالو کریں آج بات کریں گے تل یا تلی کی کاش کے بارے میں کون سی ورائٹی اچھی ہے اور پر ایک اڑ ایوریج کیا آتی ہے اور اس کے کاش کرنے کا طریقہ کیا تھا اور کیا کیا ہے اور اس وقت یہ فصل کتنے دن کی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ کو پتا کہ تیلی یا تیلی نگ دعاور ایک فصل ہے جس کی ڈیمانڈ پاکستان میں تو پوری پوری ہے مگر چائنہ میں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ اس سال اس کو کاش کر رہے ہیں اس سے تیلوں کا تیل حاصل کیا جاتا ہے یہ تقریباً بہت ہی اچھا ہوتا کھردنی تیل تو پاکستان میں تیل کی بہت ساری اقسام کاش کی جاتی ہیں خاص کر پنجاب کی اندر تو میرا تلک سندھ میں سندھ میں کہیں کہیں کاش کیا جاتا ہے تو جو سب سے اچھی ورائٹیاں ہیں ٹی ایس تھری ٹی ایس فائف ٹی ایس سکس اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مگر یہ ہے ٹی ایس فائف شگوفے دار جس کے ٹیلر بہت زیادہ ہوتے ہیں ورائٹیاں پھولوں پر آ چکی ہے اس کو پھول تقریباً تیس سے چالیس دن کے درمیان پھول نکالنا شروع کر دیتی تو یہ کاشت ہے اپریل کے شروع میں کی گئی تھی سندھ کے اندر ہوایں بہت تیز ہیں جس سے یہ فصل متاثر ہو رہی ہے تو پانی جو اس کو فصل لگانا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہوتا ہے پانی کا تو پانی ہم نے شام کے ٹائم پر ایسے لگانا ہے جس سے پانی فصل کے اندر زیادہ کھڑا نہ ہو اگر زیادہ کھڑا ہو جائے تو فصل کے جلنے کے امکانت بہت ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی زیادہ پانی گرم ہو جاتا ہے جس سے لوگوں کی جلی بھی بہت ساری ہیں پجاب سے ایک کا دکھا اور پوٹے بھی آ رہی کافی جگہ پر میں نے گیا تھا فصلیں جلی ہوئی تھی تو اس لئے پانی اس کو سوچ سمجھ کر لگائیں اگر ہم تل کو تل سمجھ کر کاش کریں گے تو منافع کمائیں گے یہ نہ سمجھ کہ تلو کی ہلکی فصل ہے یہاں ایم ہی ہم نے کاش کر دی ہے نہیں اس کے اوپر ہم بھرپور خرچہ کریں گے تب ہی اس سے فائدہ ہم لیں گے تو جو میں نے آپ کو ورائٹی ہم بتایا ہے یہ ٹی ایس فائف ہے بہت اچھی ورائٹی ہے تو کاش کرنے کے لیے اس کا ایک سے ڈیڑھ کلو بیج پر اکڑ کے لیے کافی ہوتے ہیں یہاں تو کھیلین کر کر چوپا لگایا جائے یہاں چھٹا دے کر کھیلے نکال لی جائے بیڑ بنا دیے جائیں تاکہ بیڑوں کے اندر پانی کم آتا ہے تو شروع میں اس کو ڈی ای پی بھی دینی چاہیے نیٹروجر بھی دینی چاہیے کھا دیں اپنے ٹائم سے اس کو دینی چاہیے اگر ہم کھا دیں گے تو ایوریج لیں گے اسپریے کے لیے اسپریے بھی کرنی جائیں اس کو سفید مکھی بھی پریشان کرتی ہے ملی بھگ بھی کرتی ہے اور بھی بہت ساری جیسے دوسرے فصلوں کے اوپر بیماری آتی اس طرح کے اس کے اوپر بھی بیماری آتی ہے اگر ہم بیماریوں پر کنٹرول رکھیں گے تو ہی منافع حاصل کر سکیں گے باقی کہنے کے لیے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تل بہت اچھے ہیں تل کاش کرو تل کے لیے یہ ہو جائے گا تل کے لیے وہ کوئی اتنے زیادہ بھی نہ کاش کریں کیونکہ تل جیسے گندم کے ساتھ حالات ہوئے ہیں گندم تو پھر بھی پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے پورے پاکستان میں کھائی جاتی ہے ہر گھر میں ڈیلی کھائی جاتی ہے آٹے کے سوا گزارا نہیں ہوتا بیکریز کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں پوری دنیا میں بیکریز میں اسمال ہوتی ہے گھر میں کھانے کے لیے ہزی ہوتی ہے جانوروں کے لیے چارے بنائی جاتی ہے سمجھ لو کہ گندم کے سوا ہمارا گزارا نہیں ہے تلوں کے سوا پھر بھی ہو سکتا تل ہم سوچ سمجھ کر لگائیں اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے بیس سکر لگانے تو وہ پانچ سکر لگائے تاکہ منافع کما سکے اگر چائنہ نے نہ لیے جیسے ہم سن رہے ہیں خبروں کے اندر یا ویسے لوگوں سے چائنہ لینے نے اگر چائنہ نے نہ لیے تو یہ گندم سے بہتر حالت ہو جائیں گے تو تل کی فصل جو ہے نا تقریبن چار مہینوں میں تیار ہو جاتی ہے باقی یوٹیوب پہ تو ساٹھ ستر دن میں بھی تیار ہو جاتی ہے یوٹیوبر تو ایسے بھی ہیں جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ پچیس سے تیس من ہوتی ہے مگر جو میکسیمہ میوریج ہے دس من بارہ من پندرہ من بیس من بڑی حد آ جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں آتی کہنے کی باتیں ہیں لوگ تو اپنے ویو حاصل کرنے کے لیے یا لائکس حاصل کرنے کے لیے یوٹیوبروں نے بھر مار ڈالی ہوئی ہے فیس بک پر یوٹیوب پر کہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہوتا کچھ نہیں ہے جو اوریجنل کسان کو پتا ہے کاشکار کو پتا ہے اس کے ساتھ کیا بیٹی ہے اب یہ فصل تکیر میں چالیس دن سے اوپر ہو چکی ہے اس کے ٹیلر بہت زیادہ نکلیں ہوئے ہیں اب پھولوں پر ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بوٹوں پودوں نے ٹیلر بہت زیادہ نکال لئے ہیں اب یہ بھی پریشنی کی بات ہے ایک جگہ پہ اس کے ہم نے ٹرائی کے لیے ٹیلر اوپر سے توڑ دیئے تھے وہاں پہ اس کو نا دو تین بیج بھی وہ لگ چکی ہیں پھلیاں لگی ہوئی ہیں وہ پھلیاں بھی لگی ہوئی ہیں کہیں میں آپ کو دخاؤں گا شروع میں آپ نے دیکھ لیا اس ویڈیو کے میں نے دخواہی ہیں اس کے بیج بند لیں اندر جنہوں کو تل سفید تل کہتے ہیں ٹی ایس فائیب بہت سفید ہے تو اس لیے ہم اس جس کے پیچھے بھاگیں جسے ہمیں پرافرڈ ہو جئے گندر بھی کاش کرنے چاہیے تل بھی کاش کرنے چاہیے میتھے بھی کاش کرنے چاہیے چاول بھی کپاس بھی گناہ بھی پیاز بھی گو بھی بھی جتنی فصلیں ہیں تاکہ ہم لوگ کاش کریں گے چلو ایک سے نہ ایک سے پرافرڈ ہو جائے کیونکہ سان پہلے بہت زیادہ معاشی طور پر پریشان ہے تو ماشاءاللہ یہ تل کی فصل بہت اچھی ہے پانی اس کو سویسنگر لگائیں اور یہ بہت کم پانی لیتی ہے بہت کم پانی میں پکر تیار ہو جاتی ہے یہ ذہن میں ایک رکھلے بعد تل کو اتنا زیادہ پانی نہیں چاہیے جتنا دوسری فصلوں کو چاہیے جیسے چاول کو یا کپاس کو اس سیزن کی اندر مگر تل کو بہت کم پانی چاہیے جس میں یہ پکر تیار ہو جائے اگر زیادہ پانی کھڑا ہو جائے یا زیادہ بارشیں بھی زیادہ ہو جائیں تب ہی یہ فصل زیادہ خراب ہو جاتی ہے نقصان کر جاتی ہے جل جاتی ہے زیادہ بارشوں کا پانی کھڑا ہونے سے فصل متاثر ہو جاتی ہے اور اپنی ایوریج ختم کر دیتی ہے اس کی ایوریج جو میکسیمم ہوتی ہو دس سے بیس منت کے درمیان ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں باقی یوٹیوبروں کی باتوں پر نہ جائیں وہ تو بہت کچھ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ